پر شمالی وزیرستان کے علاقے میں امریکی ڈرون نے میزائل حملہ کیا جس میں نائب امیر ٹی ٹی پی سجنہ محسود سمیت دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے ایک حملہ آور افغانستان کے علاقے میں بھی گیا جبکہ پاک افغان سرحت پر شمالی وزیرستان کے علاقے نے امریکی ڈرون نے میزائل حملہ کر دیا درائی کے مطابق امریکی ڈرون کے میزائل حملے میں کل ادم تحریک طالبان کے نائب امیر سجنہ محضوب سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے اے ایف پی کے مطابق افغانستان کے علاقے کوروکو میں بھی امریکی ڈرون حملہ ہوا جس میں ڈرون سے مکان پر دو میزائل داکے کا اے ڈرون حملے میں حقانی نیٹوک کے تین کارکن ہلاک ہوئے اور ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کا میابی سے جاری ہے دیرہ غازی خان میں پنجاب رینجز اور پولیس نے مشترکہ کر روائی کرتے ہوئے ساتھ مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا دہشت گردوں سے لیپ ٹاپس اور دیگر مواسلاتی آلا بھی برامد ہوئے ہیں ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کا میابی سے جاری ہے پانک فوجر سیکیوریٹی پورسز سرزمین سے دشمن کا خاتمہ کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق دیرہ غازی خان میں پنجاب رینجز اور پولیس نے مشترکہ کارروائیاں کی بڑی کارروائی کرتے ہو ساتھ مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق گرفتار دہشت گردوں سے لیپ ٹاپس اور دیگر مواسلاتی آرات بھی بناوت کر لیا گئے نینڈز نے انٹیلیجنس بنیادوں پر بروقت کارروائی کی اور دہشت گردوں کے خطرناک بنصوبے ناکام بنا دیئے نینڈز نے لیپ ٹاپس اور دیگر سامان چھپا رکھا تھا جسے کب سے ملے لیا گیا